اوکی نیکسٹ پیاس کا جو جوس ہے وہ لیں گے ون ٹی سپون پیاس کا جوس نکال کے اور چھان کے یہ نکالیں گے اس کا اپنے پورا پیسٹ بنایا چہرے کو واش کرنا ہے واش کر کے اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے ٹونر لگانے تاکہ ذرا سے بھی چکنائی نہ رہے اس کے بعد اس کو جب یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس کو لگائیں گے اور لگا کے ہلکا سا مساج کریں گے اور تقریباً فورٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے فورٹی منٹس کے بعد اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد فوری توپیا اگر اس کے لیے چھوڑ سی ریڈ لگ رہی ہے تو شہت لگا لیں گے ورنہ کوئی بھی موسٹی رائزر لگا لیں گے ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کے جو پیگمنٹیشن ہے وہ فیڈ ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوں گی ایک دفع میں ختم نہیں ہو سکتی لیکن فیڈ ہو جائیں گی انسٹنٹ جو ہے وہ فیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد میک اپ کے اپر آپ ایک دم obvious نہیں ہوں گی سبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیگمنٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے تو آپ بیس بھی لگا لیں بلکل آپ بیس بھی لگا رہے ہیں تو وہ جھانک رہی ہوتی ہے اور برا لگ رہا ہوتا ہے برا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بیس لگی ہوتی ہے آپ کا گری عجیب سا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے جھانک رہی ہوتی ہے اورنج کام اورنج بیس لگا رہی ہوتی ہے برا لگ رہا ہوتی ہے ان کو پتا نہیں ہوتا دیکھیں بیٹھے ان کو ہے نا ان کو پیگمنٹیشن ہے آپ نے میک اپ کیا ہے مگر پھر بھی وہ چہرے سے ادھر دیکھیں اس طرف دیکھیں نا پھر بھی یہ نمائی ہو رہی ہے بلکل حالانکہ انہوں نے اچھا خاصا فیر بیس کیا ہے مگر وہ نمائی ہو رہی ہے پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے بیماری بھی ہوتی ہے دوب بھی ہوتی ہے دپریشن پریشانی ان سب مطلب ان کی وجہ سے اس کو پروپر ہم میکس کریں کہ ان کا میکپ اتارنا پڑے گا ہاں بکا شہزادی 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 ہاں ابھی ہم وائپس مانگا لے کے جب ہم وائپس مانگا لیں وہ میکپ اتار کے پھر آپ لگائیں چلے ٹھیک ہے اور آپ اس کو اچھی طرح میکس کریں باتا کہ جو ہے نا وہ انہا لگی میکس نہیں ہو رہا پلیز ان کا میکپ اتارنا ہے وہ اندر سے وائپس نہیں کر رہا ہوں یہ تیشو سے اتار لے کوئی مسئلہ ہے ہاں پروپر جیسے پیسٹ بن جائے ایک دفعہ دوبارہ انگویجن سے اس کے ریپیٹ کریں سرسون کی کھلی لینا ہی ہم نے ٹھیک ہے سرسون کی کھلی میں ہم نے دھائی کا پانی ملانا ہے ہاں سرسون کی کھلی میں ہم نے 1 ٹیسپون کھلی لی ہے 1 ٹیسپون دھائی کا پانی ملانا ہے اور 1 ٹیسپون پیاس کا ارک ملانا ہے پیاس بھی بہت تیزی کے ساتھ فیٹ کرتے ہیں سرسوں کی کھلی 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 سے ملانا ہے آرام سے ہر جگہ مل جاتی ہے پنسالی کے پاس مل جاتی ہے تیل مالوں کے پاس مل جاتی ہے اور نہیں تو سرسون اگر گھر میں تو سرسون بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ تیز ہوتا ہے کھلی تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے مائلد ہوتی ہے سرسون ہوتا ہے پیلی سرسون لے لیں اور گھر میں آپ بیچ پیس کے اور وہ لگا لیں وہ اور تیزی کے ساتھ ساف کرے گی دبردست دبردست یہ سب کا پیس بن گیا ہے وہ ساف ہو جائے تو پھر میں لگا کے دکھاتے ہیں ساف کرو ذرا تم ٹھیک ہے میں جب تک اگلی ٹپ لے رہی ہوں اور یہ ساف ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھائیوں کو کیسے انسٹنٹلی دبائیں اور اور چالیس منٹ کے لیے چھوڑ بھی دیں پیس لگائیں گے ہو گیا نا ساف لگا دیا ہے لگا دیا ہے ہاں بالکل اچھا آپ لوگ نے شوٹ نہیں کیا اچھا وہ ہمیں دکھا رہے تھے تو ہم بتا دیں ہم نے چھپکی سے لگا دیا بتایا ہم ہی نہیں میں تو ادھر ہی کھوئی بھی تھی اچھا یہ والی اس طرح لیپ سا کر دیں اچھا اس طرح کسی کسی کو ٹنگلنگ سی فیل ہوتی سرسو ہوتا ہے اس کے اندر پیاس ہوتا ہے تو ہو سکتی ہے وہ زیادہ نہیں ہے لیکن اس پر گھبرانے کی بات نہیں ہے اچھا ہاں کسی ہو رہی ہے ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی چھائیوں کو ہٹانا ہوتا ہے تو ہلکا سا پیلنگ ٹائپ کرنی پڑھتی ہے بالکل پیلنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ تو ہوتا ہے اب اگر آپ لیزر کے جو شیٹمنٹس ہیں جو پیلنگ کے لیے ہوتے وہ بھی دیکھیں گے تو کرانے کے بعد آپ کو کہا جاتے ہیں پتہ نیتے دن تک پتہ نکلنا نہیں ہے گھر سے باہر دھوک نہیں پڑھنی چاہیے اور اس نے اچھیں ہوتی ہے میں نے تو کرایا ہے نا میری وہ نہیں تھے جھائیاں نہیں تھی الحمدللہ لیکن میرے نا یہ الگ کلر تھا یہ الگ کلر تھا اس کو ایون کرنے کے لیے میں نے کافی لیزر ٹیٹمنٹس جیسے کہ بہت ڈیفرن ڈیفرن ہوتا ہے پیکو ہوتا ہے پیکو ہوتا ہے انڈیاک ہوتا ہے سکارلٹ 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 اور وہ ایک تو بہت میں نے نا حفظالوڈی کے پاس سے کرایا تھا وہ بہت انٹینس ہوتا ہے وہ تو شو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ کرایا تھا کہ وہ ایون ٹون ہو جائے تو میک اپ کام کرنا پڑھا سی او ٹو ایو ٹو اس کا نام نہیں مجھے یاد آرہا اس میں ریڈ بہت ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے اس زمانے میں یہ تھا مگر آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی تو لیزر افورڈ نہیں کر سکتا نا کہ بھائی لیزر ٹیٹمنٹ سے ہم اس سے ذرا جلدی چیزیں ہو جاتی ہیں اسی طرح دیر سے ہوں گی لیکن سستی بھی ہوں گی دیکھیں اسکین دیکھیں ہرکی سی ریڈ ہو رہی ہے اب 40 مینٹ چھوڑیں گے جب صاف کریں گے تو یہ تقریباً دو ٹون تک لائت ہو جائے گی پیل ہو جائے گی ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کتے چالیس مینٹ چھوڑنا ہے آپ چالیس مینٹ تک برداشت کرجئے اس کو ادھر بیٹھ جائیے تالیاں بجاتی رہی ہے اور چالیس مینٹ بعد ابھی ٹائنگ نوٹ کر لیجئے کیا ہوا ہے چالیس مینٹ بعد ہم اتار کے دیکھتے ہیں کیا ریزرٹ آتا ہے پھر آپ اپنے گھر میں انسٹنٹلی اپلائی کیجئے